جہاں تک ہے کہ ہم ہندوستان سے آئے میں انیس سو اٹھالیس میں سترہ اکتوبر کو اپنے خاندان اور دوستوں تقریباً دھائی سو لوگ تھے ان کے ساتھ کراچی کے بندر گاتے ہیں چھ بہنیں چار بھائی نانا نانی اممہ اببہ پرنانی مامو ان کے بچے ہمارے دوست ان کے بچے پوٹ گاڑی میں بیٹھ کے جگہ ڈھون رہے تھے کہاں جائیں جمشہ روٹ پہ ایک زمین لے دی اور نظام الدین سن سے خیمے لے کے ہم نے خیمے لگا لیے میرے نانا اول تعلق داد تھے حیدرباد کے جو کمیشنر ہوتا ہے ان سے سرکار نے کہا کوئی بھی گھر پہ قبضہ کرنے گھر کسی اور کا ہے ٹالہ لگا ہوا ہے ہم نہیں قبضہ کرنے تو ہم لوگ خیموں میں رہے اور بڑے ادپنان سے رہے کیونکہ کوئی خواہش نہیں تھی انسان تباہ جب ہوتا ہے جب خواہش آر شروع ہوتی ہے کتابیں لے کے آئیتیں دس ہزار کتابیں ساتھ تھیں نانا ارداف دہلوی کے شاگر تھے میری والدہ کا نکانامہ جو ہے اس پہ جو گواہ ہیں اس پہ تین نام ہیں مولوی عبداللہ جگر گردہ بادی اور مولانا مہدوندی تو میرے نانا کے سب دوست تھے اس شہر نے بہت کچھ دیا ہم کو اس وقت مجھے سب کا نام لینا چاہیے تھا علطاف صاحب جب کراچی میں تھے تو ان کا نام لے کے پروگرام شروع ہو سکتا تھا اب رابطہ کمیٹی سب کا نام مجھے لینا پہتا ہے تو اس وجہ سے میں نے بغیر نام لیے دیکھیں ہوا روشنی پانی پر کسی کا قبضہ نہیں ہے یہ ہر ایک کا حق ہے یہ حق ہم کو ملنا چاہیے یہی حق نہیں مل رہا ہے پانی مل جائے اگر پانی مل جائے تو شاید ہم دوپ کے مر جائیں مگر یہ کہ یہ چیزیں شہر کو تین کروڑ کی آبادی ہیں اسر صاحب پر ساتھ تشریف رکھتے ہیں اب اگر مردم شماری کی جائے سن کی کراچی کی تو خدا کے واسطے سے مردوں کو نہ گلیں عورتوں کو بھی گلیں یہ لوگ مردم سے مرد سمجھتے ہیں کہ مردوں کو گل لیتے ہیں صرف بالکل غلط مردم شماری ہوئی ہے اس شہر کی تعداد دیکھیں آپ اب بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے یہ کووڈ میں اور بڑھ گئی جس کے ذمہ دار یہ ہیں کہ لوگ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں مگر اللہ تکرم ہے رحم کرے گا اس شہر پہ اس شہر کے لوگوں کو جینا ہے بہت اچھے لوگ ہیں اور جو چھوڑ کے آئے ہیں انہیں بہت کچھ یہاں ملا ہے اس سرزمین نے بہت دیا ہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے میں دخال میں انسٹ یا اٹھاون میں میری نمائش تھی پینٹنگز کی میں صدر میں بوری بزار میں ٹائی بنا کے اور کافلنگز بنا کے بیشتا تھا میں جب ٹفٹی ٹفٹی کرنا تھا ٹی وی کی اوپر اور شوشہ میں بس سے جاتا تھا نہ میرے پاس موٹسائیکل تھی نہ میرے پاس گاڑی تھی مگر مجھے کسی بات کا افسوس نہیں ہے کہ برا وقت اچھے لوگوں پر ہی آتا ہے تو آپ سب بہت اچھے ہوگے اور اچھا وقت تو آنا ہے اب اس کا انتظار کرنا ہے ہماری اوپر ہمیں نہیں ملے گا تو ہماری بچوں کو ان کے بچوں کو تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ یہ وقت ملے گا اور جو اس وقت سب سے مقبول آدمی کراچی میں ہیں وہ بیٹھے ہوئے اس کورے میں میں ان کا شکریہ ازا کرتا ہوں ان کو میرے گھر مطلب آئے دعوت نامے کے لیے اگر وہ کہتے ہی اس سے فون پہ میں آ جاتا سبحان اللہ آپ سب خوش رہیں پاکستان ایسی رہے اور سب سے اچھے وزیر سب سے سچے وزیر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی تنخواہ مل رہی تھی ان کو ایک ازارے سے سب سے زیادہ تنخواہ دیں وہ چھوڑ کر سیاست میں آئے صرف ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور سج بولتے ہیں کبھی چھوڑ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں مگر اب آئے ہیں وہ ہمارے محبت میں آ جاتے ہیں آگے جانے کے لیے پھر آ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں